سندھ پولیس کے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سرویسز دیویزن مقصود احمد میمن بجا طور پر نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے قابل فخر پولیس افسر ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نہ صرف ملکی بلکہ بیندل اقوامی طور پر بھی سرہا گیا ہے حال ہی میں انہوں نے ایک اور اعزاز بھی اپنے نام کر لیا اور وہ ڈاکٹریٹ مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی پولیس افسر بن گئے ہیں جن پولیس کے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سرویسز دیویزن مقصود احمد میمن نے نیو کیسل برطانیہ کی نورس تھمویا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کے ڈگری آسل کر لی ہے یونیورسٹی نے بازابتہ طور پر پاکستان میں دیکھت گردی کی مالی معاونت پر ان کی کامیاب تحقیق پر ڈگری کا بازابتہ اجلا کیا لیفٹی نے ریٹائیڈ مقصود احمد میمن اس پر ڈی آئی جی ایمرجنسی سرویسز جویزن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے دو ازار ایک میں پولیس میں بحثیت اے ایس پی کے شمولی تختیار کی سے پہلے وہ پاکستان نیوی میں خدمات انجام دے رہے تھے پولیس میں شمولی تختیار کرنے کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں میں کمانڈ اور اسٹاپ کی ذمہ داریاں نبھائیں پہلے انہوں نے صبح پنجاب اور اب صبح سن میں خدمات انجام دے رہے ہیں دوکٹر مقصود احمد میمن نے پولیس میں بھی اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی امتیازی شناخت کو برکار رکھا انہوں نے متعدد اہم اور بینر اقوامی اجتماعات کی سیکیورٹی اور نگرانی کا انتظام بے احسن خوبی انجام دیا انہوں نے اپنی پیشا ورانہ ذہانت اور لغم کی بدولت حکومت سن کی سرپرستی میں میک میں پولیس کو بدل کر رکھ دیا اور پولیس میں ایک جدید اور عالمی میار کی کمانڈو یونٹ کو متعرض کروایا جس کو آج سپیشل سیکیورٹی یونٹ یعنی ایس ایس یو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سن پولیس کا سب سے سمارٹ ادارہ ہے پیشل سیکیورٹی یونٹ کی کارکردگی اور پیشا ورانہ مہارت کی وجہ سے پی ایس ایل جیسے کرکٹ کے بینر اقوامی میلے کی سیکیورٹی ایس ایس یو کے سپورٹ کی گئی جسے ایس ایس یو کے جوان اور افسران ڈاکٹر مقصود ایمن میمن کی سربرائی میں بے احسن خوبی انجام دے رہے ہیں ایک وہ وقت تھا جب پاکستان میں بینر اقوامی کرکٹ مقابلوں کا انعقاد اور بینر اقوامی کلاریوں کو ایکشن میں دیکھنا دیوانے کا خواب لگتا تھا لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے اور ملک میں بینر اقوامی کرکٹ کے دروازے کھولنے میں ڈی آئی جی مقصود ایمن میمن کی قائدانہ سلید کا بھی بڑا ہاتھ ہے ان کی شاندار خدمات پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سویلن ایوارڈ تمغہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے اور ڈینمارک میں مختلف بینر اقوامی سطک کے تربیتی کورسز امتیازی طور پر مکمل کیے 2019 میں انہیں The Cyber Threat Landscape for Law Enforcement Execives کے تربیتی پروگرام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا جس کا احتمام FBI نیشنل اکیڈمی نے USA میں کیا تھا انہوں نے کوریشیا، نیدر لینڈ، بلغاریا، نیوزی لینڈ، سائپرس اور جرمنی میں International Police Association کے پلیٹ فارم پر پاکستان اور سندھ پولیس کی نمائندگی کی جبکہ حال ہی میں International Police Organization کی جانب سے انہیں پاکستان چپٹر کا صدر بھی منتخب کیا گیا ہے ڈاکٹر مقصود احمد میمن کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریہ حاصل کرنے کے لیے پرازم تھے جس سے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے محکمے اور ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا ان کی ڈاکٹریٹ کا مقصد ان اہم عوامل کو تلاش کرنا ہے جو پاکستان میں انصداد دیکھتگردی کی موجیدہ پولیسی کو متاثر کرتے ہیں اور پاکستان میں دیکھتگردی کی مالی معاونت کے انصداد سے وابطہ پولیسیوں کو سمجھ کر کیا جا سبتا ہے پاکستان پروکسی جنگوں کا گڑ رہا ہے اور اس نے اپنی معاشی ترقی اور انسانی جانوں کے زیاقی بھاری قیمت ادا کی ہے بی آئی جی مقصود احمد میمن صاحب کی تحقیق میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہم اور دیزران کے خیالات اور نکتہ نظر کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ایک ترقی پذیر ملک یعنی پاکستان میں دیکھتگردی اور اس کی مالی معاونت کے خلاف جنگ میں اپنائے گئے حقیقی دم کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بیندل اقوامی سیکیلٹی اور اس مضمون کے ماہرین نے بی آئی جی سیکیورٹی ڈیوین کے اس منفرد نکتہ نظر عملی پہلو اور دیکھتگردی کی لانت اور اس کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے صفارشات کو سراہا ہے ماہرین نے تعلیم پر امید ہے کہ ڈاکٹر مقصود احمد میمن کی جانت سے یہ منفرد تحقیقی مقالعہ کا اضافہ پاکستان دوسرے ملکوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی اور معاونت میں ایک طویل سفر تیہ کرے گا پاکستان کی پولیس سرویس اور حکومت سندھ اپنے ایک ذہین افسر کی اس علمی شراکت پر بجاہ طور پر فخر کر سکتی ہے